بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے سب سے پہلے بتائیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا پڑھا تھا تھوڑا سا انٹرو دیں نا مجھے تھوڑا سا ایڈیا دیں آپ کو گھر جا کے آپ نے اس کو کیا ریوائز بھی کیا تھا ہم نے یہاں پہ اس دن کیا پڑھا تھا بتائیں ٹھیک ہے اور آگے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا سٹارٹ ہم نے کیا تھا اگر آپ نے گرافک ڈیزائنر بننا ہے تو گرافک ڈیزائنر بننے کے لیے آپ کے اندر کن کن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے کہا تھا آپ کے لیے دو چیزیں جو سب سے پہلے چاہیے وہ دو چیزیں ہیں آپ کا مائنڈ فریش ہونا چاہیے آپ کا موڈ بھی فریش ہونا چاہیے اگر آپ کے مائنڈ فریش نہیں ہوتا تو آپ ایک تھنکنگ کے پروسس میں نہیں جا سکتے جائیں گے بھی تو آپ فریلی نہیں سوچ سکتے کہ آپ نے ایک ڈیزائن کے لیے کن کن چیزوں کو جو ہونی چاہیے تھیں تو وہ ہو سکتا ہمیں سے رہ جائیں اور وہ مین وجہ بھی بن سکتی ہے کیونکہ ظاہر آپ کا دماغ ہی فریش نہیں ہے تو وہ سوچے گا کیسے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا تھا کہ ایک گرافک ڈیزائن کی اپنی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جن میں ہم نے سب سے پہلے کہا تھا اس کے کونسپ ضروری ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف گرافک ڈیزائن میں آپ نے جانا تو وہیں میں آپ نے کونسپ سیکھنے ہیں کسی بھی فیل میں جانے کے لیے آپ کو پہلے کونسپ کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے پھر ہی آپ آگے اس میں کنٹینو کر پاتے ہیں پھر ہم نے اگلی بات کی تھی کہ جب ہم کونسپ تیار کر لیں گے ہمیں اب کام کرنے کے لیے سوفٹ ویر چاہیے ٹھیک ہے جو کہ ہمارا پرائمری ایکوپمنٹ ہو گئی ہم پرائمری ٹولز ہوں گے اگر آپ کے پاس سوفٹ ویر ہی نہیں ہے تو آپ ڈیزائنر تو ہوں گے لیکن گرافکس کے لیے تو آپ کو سوفٹ ویر ہی چاہیے کیونکہ گرافکس ہے کیا گرافکس میں آپ نے کوئی لوگو بنانا ہوگا کوئی پوسٹر بنانا ہوگا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز بنانا ہوگی تو یہ ساری چیزیں تو ڈیجیٹل ہی ہوتی ہیں اور ڈیجیٹل ہی کام کرنے کے لیے سوفٹ ویر چاہیے پھر ہم نے اگلی بات کی تھی کہ سوفٹ ویر میں سے کون کون سے سوفٹ ویر ہوتے ہیں یہ جاننا ضروری تھا اور ہر سوفٹ ویر کا اپنا کیا کیا یوز ہے یہ جاننا ضروری تھا ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جب آپ سوفٹ ویر بھی سیکھ لیں گے تو اگلی چیز آتی ہے ہماری پریکٹس جتنا ہم زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی ہم زیادہ امپروو کریں گے اور ظاہر اگر پریکٹس نہیں کرتے اور آپ مارکٹ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہے تو جو غلطیاں آپ نے پریکٹس میں امپروو کرنی تھی وہ آپ کو وہاں آئیں گی جس سے ایک تو آپ کا کام صحیح نہیں نکلے گا کلائنٹس آپ سے خوش نہیں ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ آپ کو کام نہیں آتا اور وہ بھی ایک جنون بات ہوگی ظاہر آپ پریکٹس ہی نہیں کی ہوئی تو کام نہیں آتا کام تب بھی آئے گا جب ہم ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے پھر ہم نے کہا تھا ڈیزائن کسے کہتے ہیں کوئی بچہ بتائے ڈیزائن کسے کہتے ہیں کوئی اور بچہ بتانا جاتا ہے ہم نے بات کی تھی ایسی کوئی بھی چیز جو ڈیزائن کی گئی ہو اور وہ دیکھنے میں اچھی لگے وہ آرٹ ہوتی ہے وہ ڈیزائن تب کلاتی ہے جب وہ آرٹ کسی خاص پرابلم کو سول کرے اس کا ایک پرپس ہو کوئی مقصد ہو اس کا اگر وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے یا دیئے گئے مسئلے کو سول کر دیتا ہے تو پھر وہ آرٹ ایک ڈیزائن کلاتا ہے ہم نے مثال لی تھی گاڑیوں کی کہ کچھ سالوں پہلے جب گاڑیاں نہیں ہوتی تھی پیدل سفر کرتے تھے لوگ یا جانوروں پہ گھروں پہ گدوں پہ سفر کرتے تھے ٹھیک ہے بیل گاریوں پہ سفر کرتے تھے اور یہ جو سفر کرنے کے لیے جو جانوروں کا استعمال ہوا یہ بھی تو ایک سوچ ہی تھی نا کہ سفر کو آسان بنانا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سوچ امپروو کرتی گئی اور پھر سوچا گیا کہ نہیں گاڑیاں ہونی چاہیئے جن سے سفر اور تیز ہو جائے اور ہمارا ٹائم بچے تو ایک پروبلم تھی ٹائم کو بچانا ٹھیک ہے اور سفر جو کر رہے ہیں وہ ایک کمفرٹیبل وے میں سفر کر سکیں تو یہ ایک پروبلم تھی پھر اس کو سول کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا ایک ڈیزائنر آیا اس نے گاڑی کا ڈیزائن بنایا پھر ایک دوسرے انسان نے یا ایک کمپنی نے اس ڈیزائن کے اوپر ایک گاڑی بنائی پھر وہ گاڑی لوگوں نے خریدی اور سفر ہمارا ہی زی ہو گیا تو پروبلم تھی یہ جو کہ سول ہوئی اور اس کے لیے ڈیزائن بنا ہم نے کہا تھا ڈیزائن صرف ایک کسی چیز کو ڈراؤ کر دینا یا کسی گرافک ڈیزائن میں ہی کوئی ڈیزائن بنا دینا ایک ڈیزائن نہیں ہوتا ہے وہ ایک ڈیزائ Uz 17 ہے ہم نے کا تھا اگر ایک ڈیزائن آپ نے بنایا جس میں آپ نے یوز کیا کلرز کا ٹائپ آگرفی کا فونٹس کا جس کا مطلب ہے فوٹوز کا استعمال کیا الیلسٹریشنز کا استعمال کیا لی آؤٹس کا استعمال کیا اور اس کا ایک پرپس ہوگا کمیونیکیٹ کرنا یہ جو ڈیزائن بنے گا یہ جو آرٹ بنے گا اس کا پرپس کیا ہوگا کمیونیکیٹ کرنا اور کمیونیکیٹ کیوں کرنا جس آرگنیزیشن نے یا جس سبجیک نے وہ ڈیزائن بنیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آرڈینس کے ساتھ جو ان کی ٹارگٹ آرڈینس ہے اس کے ساتھ کچھ کمیونیکیٹ کریں اپنی بات ان کو پہنچا دیں اس لیے وہ گرافک ڈیزائن کا سہارا لیتے ہیں یا گرافک ڈیزائن کو یوز کرتے ہیں اور وہ ان سے کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس آرڈینس سے کیا چاہیے جو وہ ان سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کچھ سیلز ہو جائیں یا ان کا کوئی ایونٹ ہے جس کے بارے میں وہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اویرنس دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں اپنی آرڈینس سے کمیونیکیٹ کریں ٹھیک ہے یہ تھا گرافک ڈیزائن تو یہ ہم نے لاس لیکچر کا ہمارا آخری ٹوپک تھا کہ گرافک ڈیزائن کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے سبجیکٹ میٹر کا مطلب ہے ٹوپک ٹھیک ہے اور وہ ٹوپک کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم نے اپنے آئیٹی سینٹر کی مثال لی تھی کہ جب آئیٹی سینٹر جب بنا تھا تو سوچا گیا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا ڈیزائن بنا دیتے ہیں اس کے تاکہ ہم اپنے پوسٹ میں اپلوڈ کر سکیں یا گروپس میں اپلوڈ کر سکیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور لوگوں کو ویرنس ہو جائیں ٹھیک ہے اب اس کا پرپس ہے اور ایک ہمیں ڈیزائن چاہیے تھا ڈیزائن کیوں چاہیے تھا ایک تو دیکھنے میں اٹریکٹیو لگے اور اس کا ایک پرپس ہو پرپس کیا تھا لوگوں کو بتانا کہ وہ آئیں اور ایڈیوکیشن حاصل کریں یہی تھا نا تو ایک ڈیزائن میں جو دو خاص باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اٹریکٹیو ہوتا ہے اور دوسری بات اس کا ایک پرپس ہوتا ہے اگر اس کا پرپس نہیں ہے تو پھر وہ ڈیزائن نہیں ہے وہ آرٹ ہے ٹھیک ہے اور چلیں مجھے ایک بات بتا دیں کسی ایک گرافک ڈیزائن میں کون کون سی تین سے چار یا پانچ بنیادی چیزیں ہوں گی آپ نے ایک ڈیزائن بنانا ہے ایک گرافک ڈیزائن بنانا ہے اس میں کون کون سی چار پانچ چھ سات چیزیں ہونی چاہیے نہیں ایلیمنٹس پوچھ رہا ہوں میں کہ آپ کن کن چیزوں کا یوز کریں گے میں نے بھی بتایا آپ لوگوں کو ٹیکس کا یوز کریں گے فوٹوز کا یوز کریں گے کلرز کا یوز کریں گے وہ ٹائپ میں آجے گا فونٹس میں آجے گا ٹھیک ہے آپ کچھ لکھیں گے ٹیکسٹ ہوگا کوئی تصویر ہو سکتی ہے ٹیکس کے بعد یہاں تصویر کی جگہ پہ کوئی ڈائیگرام یا کوئی ڈرائنگ ہو سکتی ہے پھر کلرز کا یوز کریں گے لے آؤٹس کیا ہوتے ہیں ہر جو بھی ایک ڈیزائن بنے گا اس کا اپنا لے آؤٹ ہوگا آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس کا اپنا ایک سائز ہوگا اگر وہ ڈیزائن بنا ہے واتس ایپ کے لیے یا فیس بک کے لیے تو اس کا اپنا ایک کسٹمائی سائز ہوگا یا سٹینڈر سائز جو ہوتا ہے فیس بک کے لیے یا واتس ایپ کے لیے ٹھیک ہے اور اگر وہ ڈیزائن آپ نے بنایا ہے کسی دیوار پہ لگانے کے لیے تو اس کا سائز ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے جیسے اگر آپ عام اپنی روز بنا زندگی میں کسی دیوار کی پمائش لیتے ہیں تو یہاں تو آپ لیں گے انچز میں یا فوٹ میں جسے کوئی فیٹس کہتے ہیں اتنے فیٹ ہوگئے ایسے ہی ہے لیکن اگر یہی آپ نے ڈیزائن کسی فیس بک کے لیے بنانا ہوگا فیس بک کے پیج کے لیے یا واتس ایپ پہ آپ نے سٹیٹس لگوانا ہے اس کے لیے بنانا ہے تو پھر یہ انچز میں نہیں ہوگا پھر یہ پکسلز میں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ڈیجیٹلی ڈیزائن ہوگا وہ ڈیجیٹل ہے اس کی جو ڈیمینشنز ہیں وہ پکسلز میں ہوتی ہیں جبکہ جو ڈیزائن ایک پرنٹ میں آتا ہے اس کی جو ڈیمینشنز ہوتی ہیں وہ یہاں تو انچز میں ہوتی ہیں یا انچز کے علاوہ کسی ایسے یونٹ میں ہوتی ہیں جس کو ہم پرنٹنگ میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ پوچھنا ہے بھی تا کسی نے نہیں پوچھنا کسے لیاوٹس کا میں نے کہا آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہر ڈیزائن کا اپنا ایک لیاوٹ ہے اپنا ایک اس کی ڈیمینشن ہے ایک اپنا سکیل ہے اس کا اگزامپل کے طور پر میں نے بتایا کہ اگر آپ نے وہ ڈیزائن کسی فیس بک کے پیج کے لیے بنانا ہے تو فیس بک کا پیج جو ہوگا نا وہ ہے ڈیجیٹل آپ جب بھی فیس بک کا پیج دیکھیں گے وہ یہاں تو کسی لیپٹو پر دیکھیں گے کمیوٹر کی سکرین پر دیکھیں گے یہاں موبائل پر دیکھیں گے ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ وہ الگ سے کچھ بک کھولیں گے اس کے اندر پیجز بنے ہوں گے ایسا تو نہیں ہوگا نا بک جو ہوتی ہے وہ پرینٹ ہوئی ہوتی ہے جبکہ یہ جو ہم ڈیجیٹل بات کر رہے ہیں یہ پرینٹ نہیں ہوتے ایسا ہی ہے نا تو جو ڈیجیٹل ڈیزائن ہوتا ہے اس کے اندر جو ڈیمینشنز آتی ہیں وہ پکسلز میں آتی ہیں ٹھیک ہے یا پکسلز لیٹڈ اور بھی یونٹس ہوتے ہیں لیکن جو نورمل ہوتا ہے وہ پکسلز ہوتے ہیں اور اگر وہ پرینٹ میں آتا ہے تو پھر ہم انچز میں لیتے ہیں یہاں سینٹی میٹرز بھی چلتا ہے میلی میٹرز میں بھی چلتا ہے ٹھیک ہے چلیں آگے اور پھر ڈیزائن کی جو دو مین پروپرٹیز ہیں وہ کیاں ہیں دیکھنے میں اچھا لگے اور اس کا ایک پرپس ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈیزائن شوڈ فولفل اٹس پرپس اس کو اپنے پرپس کو فولفل کرنا چاہیے مثال کے طور پر ہم نے ڈیزائن بنانا ہے کسی ہسپٹل کے لیے تو وہاں پر جو بھی جس پرپس کے لیے بھی وہ بننا ہے اگر وہ پرپس فولفل ہوتا ہے تو پھر وہ ایک اچھا ڈیزائن کہلائے گا ادروائز وہ پھر ڈیزائن نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے اور پھر اگلی بات وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے ٹھیک ہے لازٹ لیکچر میں میں نے پوچھا تھا ہسپٹل کے ڈیزائن میں کون کون سے کلرز یوز ہوں گے ٹھیک ہے ہم نے کہا لائٹ کلرز زیادہ یوز ہوتے ہیں ہاں پوری ریڈ نہیں کریں گے لیکن کیوں نہیں کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اور جو ریڈ کلر ہے نا یہ شوخ کلرز میں آتے ہیں یہ آنکھوں کو پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات وہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ خطرے کی لامت یا دینجر کے لیے یعنیزہ یوز کر رہتا ہے یالو کلر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی آنکھوں کو پڑتا ہے پلیزنٹ کلرز نہیں ہے جو پلیزنٹ کلرز ہوتے ہیں جو آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں یا آنکھ دیکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے وہ لائٹ کلرز ہوتے ہیں گرین کلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو لائٹ شیڈ میں آتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہوسپٹل میں زیادہ شوخ کلر یوز نہیں کرتے ہیں اسی طرح ہر فیلڈ کے اپنی ریکوارمنٹس ہیں آپ نے کھانا آپ نے پوسٹر بنانا ہے کسی ریسٹرنٹ کے لیے وہاں پہ کون سا کلرز یوز کریں گے وہاں یا تو بلیک کلرز زیادہ یوز کریں گے یلو کلر یوز کریں گے ریڈ کلر یوز کریں گے یہ جو کلرز ہیں یہ بھوک کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیومن سائیکولوجی ہے کہ یہ جو کلرز ہیں ان کو دیکھنے سے بھوک بڑھتی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہر فیلڈ کے اپنے کلرز ہوتے ہیں کیا بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کونسپٹ جو ہم نے ابھی تک جتنے بھی ابھی جن کا ذکر کیا ہے ہم ان کونسپٹ کو دیکھتے ہوئے کون سا ڈیزائن اچھا ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا اگر میں آپ سے پوچھو کون سا ڈیزائن اچھا ہوگا گوڈ ڈیزائن کیا ہے اس کی کوئی پروپرٹیز بتائیں یہ ہی لکھوں ہوں ہے یہاں تو وہ اٹ Gregory ہو اور اس کا ایک پ PRESID اگر وہ اٹریکٹیو ہے اس کا پرف disturbing کوئی نہیں ہے تو دیزائن تو وہ ساید نہیں ہے وہ دیزائن کی performing less ڈیزائن سے ہی نکل گیا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اٹ possibility میں ایک بول پرپس ہوں دیزائن ہے ٹھیک ہے سام ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیزائن بنانا ہے اس کا پرپس ہے جی لوگوں کو اگائی دینی ہے لوگوں کو بتانا ہے کسی بھی ایونٹ کے بارے میں ٹھیک ہے اب پرپس تو وہ فیل کر رہا ہے پرپس کا کیا ہوگا اس میں پوڑی باتیں لکھی ہوں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہی باتیں لکھ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے پرپس تو ہو گیا پرپس تو جو تھا وہ بتا دیا لیکن وہ دیکھنے میں اچھا نہیں ہے اٹریکٹیو نہیں گے اتنا تو پھر بھی وہ ایک اچھا ڈیزائن نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم نے بات ذکر کیا تھا سٹیف جوبز کا کہتے ہیں جی ڈیزائن is not how it feels or how it looks ڈیزائن is how it works صرف ڈیزائن یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے ڈیزائن کا مطلب یہ بھی ہونے چاہیے کہ وہ کام کس طرح کر رہا ہے اور اس کا کام کیا ہوگا جو اس کا پرپس ہے کہ کیا وہ اس کو سول کر پا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اچھا لگے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا جو پرپس ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو ٹھیک ہے جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد بھی پورا ہو مثال کے طور پر ہم ایک لوگو بناتے ہیں ٹھیک ہے لوگو ہم نے کسی چلیں فرض کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں زیادہ تعلق فاس فوڈ سے ہوگا ٹھیک ہے تو اگر میرے لوگوں کے اندر ایسی کوئی چیز ہی نہیں نظر آتی جس کا تعلق فاس فوڈ سے ہے یا ریسٹورنٹ کی انڈرسٹری سے ہے تو پھر وہ لوگو ریلیٹ نہیں کرے گا اب اس میں میں کیا ایسی چیز اپنے لوگوں میں انکلوڈ کروں کہ وہ دیکھنے سے لگے کہ یہ کسی ریسٹورنٹ کا لوگو ہے فوڈ آئٹنز لگا سکتے ہیں لوگوں کے اندر اور ہم کلرز وہ یوز کریں گے جو ریسٹورنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں پنک کلر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم اس میں سکائے بھی لیو کلر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور ہم نے کلرز دیکھ لیے پھر ہم ان فونٹس کا یوز کریں گے جو زیادہ ریسٹورنٹ کی فیلڈ سے ریلیڈ کر پائیں ٹھیک ہے ہم ایسے فونٹس کو یوز نہیں کریں گے جن کا ریسٹورنٹ یا ہمارے ریسٹورنٹ یا ہمارے کسی فیلڈ سے اس کا ریلیشن نہ بن رہا ہو ٹھیک ہے اور پھر ہم کوشش کریں گے کچھ ایسی شیفز یوز کر لیں یا کچھ ایسی ایمیجز یوز کر لیں جو ہم لگے دیکھنے سے کہ یہ ریسٹورنٹ کا لوگو ہے ٹھیک ہو گیا ہم نہ کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں اور ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں یہ چیک کرتے ہیں کہ ایک ڈیزائن کس پروسس سے گزر کے ڈیزائن بن سکتا ہے یا ایک ڈیزائن کب اچھا ڈیزائن کلائے گا اور کب اچھا ڈیزائن نہیں کلائے گا اگر آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں اور آپ نے سوچا کہ میں ایسے ایسے کروں گا تو کیا آپ کے جس طرح سے بھی آپ نے وہ ڈیزائن بنایا بنانے کے بعد کیا وہ واقعی ایک اچھا ڈیزائن تھا کیا وہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں تک ہم اسے کہہ سکیں کہ کیا وہ ایک اچھا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک کلائنٹ آئے گا آپ کے پاس وہ آپ کو ڈیزائن تو نہیں بنا کر دے دے گا وہ آپ کو اپنی باتیں بتا دے گا کہ یہ یہ میں نے کام ہے آپ مجھے انسرلیٹک ڈیزائن بنا دیں اس کے علاوہ وہ آپ کو کیا پروائیڈ کر سکتا ہے وہ آپ کو کوئی سیمپلز پروائیڈ کر دے گا کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس پہلے سے بنے وپڑے ہیں میں نے کسی اور سے بنوائے تھے یا میں نے آپ کو انٹرنیٹ سے ڈیزائن کر کے دیں مجھے ان سے ملتا جلتا ڈیزائن بنا کر دیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں تو وہ سیمپلز دے دے گا اور اس کے بعد آپ کو صرف ایک ڈسکریپشن سے پکڑائے گا جس میں کچھ لکھا ہوگا کہ یہ چاہیے یہ چاہیے اس میں یہ چیز آجائے اور یہ چیز آجائے ٹھیک ہے اور سیمپلز آپ کو یہ بھی لازمان بتائے گا کہ ایسا نہ بنانا یا اس جیسا نہ بنانا اس جیسا بنانا ٹھیک ہے وہ ڈسکریپشن کچھ اس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ایک ڈسکریپشن ہم فرض کر دیتے ہیں یہ ایک ڈسکریپشن ہے ٹھیک ہے اس میں ایک سب سے اوپر ہیڈنگ آ رہی ہے جس کو ٹائٹل کہہ سکتے ہیں اس ہیڈنگ کے نیچے ایک سب ہیڈنگ آ رہی اور پھر اس سب ہیڈنگ کے اندر ایک ڈسکریپشن آ رہی ہے یہاں ایک پیرا گراف لکھا ہوئے وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے آپ کو پروائیڈ گار دی ہیں چیزیں اب آپ اس کو لیں اور مجھے ایک ڈزائن بنا دیں وہ بتا دے گا یہ ڈزائن اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کوشش کریں اس سے ریلیٹڈ چیزیں اس میں انکلوڈ رکھیں تاکہ ڈزائن آرڈین سے ریلیٹڈ کر سکے ہم جب ڈزائن بناتے ہیں اس میں ان چیزوں کو کیوں انکلوڈ کرتے ہیں جو اس سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ہم نے ریسٹورنٹ کی مثال لی تھی تاکہ آرڈین سے وہ ڈزائن ریلیٹڈ کرے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا جی ہم اس میں گرافک ڈزائن اپلائے کریں گے اپنے کلرز لگائیں گے فوٹوز کا یوز کریں گے ٹیکسٹ کا سٹائل اور ٹیکس دیکھیں گے کون سا ہم نے لگانا ہے اور پھر ہم انڈ پہ کہتے ہیں ہم نے یہ بنایا ٹھیک ہے اب یہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ تھی جس کا جو ٹائٹل تھا تھا The best times to post on social media یہ ٹائٹل ہے ٹھیک ہے اور سوشل میڈیا کا ذکر تھا تو اس لیے آئیکنز وہ یوز کیے جن کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے جیسے فیس بوک ہے ٹھیک ہے ٹویٹر ہے پھر اب پہلی ساب ہیڈیں گا فیس بوک کی ٹھیک ہے تو ہم نے فیس بوک کو جب اس کا ڈیزائن بنایا تو فیس بوک کی جو بیگراؤن لگی ہے وہ فیس بوک کی ہی بیگراؤن لگی ہے جو کلر فیس بوک میں یوز ہوتا ہے بلیو وہ ہی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آگے ہم نے انسٹراغرام اور پنٹرس اور ٹویٹر کا بنایا ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب دیکھنے میں چلا لگ رہا ہے پہلے صرف یہ لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے پھر ایک اور اگزامپل دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں اس اگزامپل میں دو ڈیزائنز ہیں دونوں کا تعلق فوڈ انڈسٹری سے ہے کسی ریسٹورنٹ یا کسی کیفے کے ڈیزائن ہے کیفیٹیریا کے ڈیزائن ہے ٹھیک ہے یہ دو فلایرز ہیں کسی فوڈ انڈسٹری سے ریٹیڈ ہیں آپ بتائیں ان دونوں میں سے کون سا ڈیزائن زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں یہ براؤن والا بتائے اور کوئی براؤن والا یا یہ جو وائڈ والا ہے براؤن والا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو اس میں لکھا ہویا ہے وہ صاف واضح نظر آ رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کن چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بات کا انتخاب کرے کون سا ڈیزائن زیادہ اچھا ہے آپ پہلے یہ دیکھیں کیا جو اس میں لکھا ہوا ہے جو ٹائٹل یا جو ڈسکریپشن ہے کیا وہ لکھی ہوئی واضح نظر آ رہی ہے کیا جو تصویر لگی ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے کیا جو کلرز کا یوز کیا ہے وہ ایک دوسرے سے کلر ریلیڈ کر رہے ہیں کیا آپ اس میں میچ کر رہے ہیں کیا ان کا کنٹراس ہو رہا ہے کلرز یہاں تو میچ کرتے ہیں یا کنٹراس کرتے ہیں کوئی بچہ پتا ہے کنٹراس کسے کرتے ہیں کنٹراس کرتے ہیں آپ نے ایک کلر یوز کیا تو اس کے مخالف کلر یوز کریں جو بھی آتا ہے ٹھیک ہے وہ کلر یوز کریں جو اس کا اوپوزٹ ہے جو اس کا مخالف ہے ٹھیک ہے اگر میں نے ایک جگہ پہ پنک یوز کیا ہے اور اس کے اوپر میں ریڈ کلر سے لکھوں کیا یہ دونوں مخالف ہیں یہ ایک ہی کٹیگری کی کلرز ہیں ٹھیک ہے ریڈ کلر میں جب میں تھوڑا وائٹ ایڈ کروں گا تو وہ پنک مانجے گا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ہیو ایچ یو ای ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی ہیو سے ریلیڈ کرتے ہیں ریڈ کلر اور پنک کلر جو پنک ہے وہ ریڈ سے نکلے اس لیے یہ اوپوزٹ کلر نہیں ہیں تو میں وہ کلرز یوز کروں گا جو اوپوزٹ ہوں اگر میں آپ کو بتاؤں بینگ اگرافک ڈیزائنر ایک طرف جو ڈیزائن ہے وہ ہے وائٹ کلر میں اور ایک ہے جو براؤن کلر میں ہے اس ڈیزائن میں دیکھیں جو براؤن کلر والا ڈیزائن ہے اس میں نیچے وائٹ باکس بنا ہو ہے اس میں لکھا ہے ناو سرونگ برنچ ویکنڈ ٹین ایم ٹو تھری ایم جو لکھا ہے ناو سرونگ یہ جو اس باکس کے اندر لکھا ہوگا ہے یہ ان کا مین میسیج ہے جو وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور مین جو میسیج ہے جو مین ٹائٹل ہوتا ہے وہ واضح نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو میری نظر میں وہ ڈیزائن زیادہ بہتر ٹھیک ہے یہاں میں نے لکھا کیفے ایلین سو اس کی اس کا نام ہے تو یہاں وہاں صرف نام لکھا ہے جبکہ وہاں میں نے ایک طرح کا لوگو بنا آکے پھر وہاں لکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لوگو نہیں ہے جبکہ وہاں پر لوگو ہے یہاں پر جو میں نے ایمیج لگائی ہے اس میں خالی ٹیبلز پڑے ہیں جبکہ وہاں پر جو میں نے ایمیج لگائی وہ میں نے ایکچوال اس چیز کی ایمیج لگائی ہے جو وہ ریسٹرنس آفر کر رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر لوگوں کا جو ایمج ہوگا اس ریسٹرنس کے بارے میں زیادہ کلیر ہوگا کہ یہ کیا آفر کریں گے جبکہ یہاں پر وہ سوچیں گے پتہ نہیں ٹیبلز میں کیا آئے گا ٹھیک ہے جبکہ وہاں پر میجھے بتانا نہیں پار رہا اللہ کے سے نہیں بتا رہا میں کہ میں یہ دوں گا یا یہ دوں گا یا یہ دوں گا اگر آپ ریسٹرنس میں آتے ہیں تو میں علاق سے میں نے بھی آپ کو دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ یہ ہے ہم یہ آفر کرتے ہیں لیکن اس پاسٹر کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا پار رہا یا مجھے یہ نہیں بتانا پار رہا اگر میں وہ کمپنی ہوں یا میں وہ ریسٹرنٹ ہوں تو مجھے یہ نہیں بتانا پار رہا کہ میں نے کیا آفر کرنا ہے امیجز خود بتا رہی ہیں یہاں وہ فلائر یہاں وہ ڈیزائن خود بتا رہا ہے کہ یہاں پر کیا آفر کیا جائے گا اور کلرز کیا ریلیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جبکہ یہاں پہ براؤن کے ساتھ بلیو یا گرین کلر کو ملایا ہے پھر بیچ میں بلیک کلر بھی آ رہا ہے اور اوپر دیکھیں تو براؤن کے اوپر ایک یالو سا کلر ہے تو یہاں پر کلرز کا جو یوز ہوئے وہ ایک پروپر مینر میں نہیں ہوا جو کلر ذہن میں آیا وہ لگا ہوا ہے جبکہ وہاں پر دیکھیں تو دو تین سے چار کلر یوز ہوئے ہیں اور پروپر مینر میں یوز ہوئے ہیں ارینجمنٹ بھی وہاں زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو میری نظر میں یہ والا ریزائن زیادہ بہتر ٹھیک ہو گیا کچھ پوچھنا تھا پوچھیں کنٹراس میں صرف یہاں پہ کنٹراس نہیں ہوا یہاں پر دیکھا جاتا ہے وہ صرف پنگ کلر کا کنٹراس ہے یہاں پر کنٹراس ضرور ہے لیکن ارینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے اس کو کہتے ہیں ٹائپ فریس جو آپ نے فونٹ یوز کیا ہے یہاں جو کمبینیشن بنایا ہے وہ ٹھیک نہیں اچھا آپ میجھے بتائیں ہم نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ اگر آپ ایک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں یہاں گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو ابھی آپ نے شروع نہیں کیا آپ سوچ رہے ہیں ابھی آپ نے بننا ہے آپ سوچیں کہ میں ایک ڈیزائن تو بنا لوں گا دوسرا بنا لوں گا تیسرا بنا لوں گا پھر کیسے بنا لوں گا کیا آپ نے کبھی یہ سوچ ہے یہاں پوٹی طرح کونفیڈنٹ ہے کہ ہاں جو مرضی دے میں بنا لوں آپ بتائیں آپ کا کیا نام آپ کا آپ کا حماد آپ گرافک ڈیزائنر سیکھنے آئے یا آپ ویب ڈیویلیمنٹ کے لیے آئے دونوں سیکھنے آئے چلیں میجھے بتائیں اگر میں آپ کو ایک ٹاسک دوں کہ میجھے اس طرح کا ڈیزائن چاہیے کیا آپ ایزیلی بنا دیں گے آسانی سے بنا دیں نہیں چلیں جتنا آپ نے سیکھ لیا اس کے لحاظ سے آسانی سے بنا دیں آپ بتائیں نہیں آپ کے پیچھے ٹھیک ہے تو شروعات میں مشکلات آتی ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا بھی ہے اور وہ بات سچ بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں ایزیلی بان جائے گا لیکن مشکلات آتی ہیں ہم نے کہا تھا کہ کریٹیویٹی ہونا ایک ڈیزائنر کے لیے بہت اہم بات ہے ٹھیک ہے کوئی بتائیں کریٹیویٹی کسے کہتے ہیں اور کچھ نیا سوچنا کچھ ایسا بنانا جو پہلے نہ ہو یا اگر ہو بھی تو اس میں کچھ نیا کر دینا ٹھیک ہے کچھ انویٹ کر دینا وہ کیا کہلاتا ہے کریٹیویٹی اپنے دماغ کا یوز کرنا ٹھیک ہے اگر آپ ایک ڈیزائنر ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک ڈیزائن بنانا ہے میں کوشش کروں مجھے بنانا ہے مل جے اور میں آگے کلائنٹ کو دے دوں تو یہ والا کام ایک دفعہ ہوگا دو دفعہ ہوگا ہر دفعہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ کہیں نہ کہیں پاس جائیں گے لیکن اگر آپ کے کانسیپس پوڑے ہیں آپ کو کام صحیح آتا ہے تو آپ کو جترہ مرضی کمپلیکس قسم کا ڈیزائن آجے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا مشکل بھی لگے لیکن آہستہ آہستہ آپ وہ کر لیں گے ٹھیک ہے اسی لیے گرافک ڈیزائنر کے پاس کیریٹیویٹی کا ہونا ضروری ہے اور ایک گرافک ڈیزائنر کے اگر آپ اوپر جاتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو ویب ڈیویلیمنٹ کا کوڈف کر رہے ہیں تو ویب ڈیویلیمنٹ میں اگر آپ ایک فرنٹ اینڈ ڈیزائنر ہیں یا یو اے یو ایکس ڈیزائنر ہیں تو وہاں پر بھی تو کیریٹیویٹی آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ سوچ کے ویب ڈیویلیمنٹ کی طرف گئے ہیں کہ وہاں پر اتنا سوچنا نہیں پڑے گا یا اتنی کیریٹیویٹی نہیں ہے وہاں پر میں نے تو بس کوڈ لکھنا ہوگا وہاں پر بھی کیریٹیویٹی آتی ہے ہر جگہ پر کیریٹیویٹی آتی ہے ٹھیک ہے کوئی کوئیسٹن تو بتائیں ہم نے پہلے لیکشن میں بات کی تھی ایوری چائلڈ ڈیزائن آرٹس میں یہاں پر کسی بھی بچے کو ایک سمپل سا ٹاسٹ بھی دوں تو سارے ہی کر لیں گے کسی کا مشکل ہو دے گا کسی کا ایزی بنے گا کوئی کہے گا میں نے ایزی بنا لیا کسی کا دیکھنے میں زیادہ اچھا لگے گا کسی کا دیکھنے میں نہیں اچھا لگے گا اور کسی کا بہت زیادہ اچھا لگے گا لیکن آخرگار چاہے کوئی زیادہ ٹائم لے یا جلدی بنا دے سب بنا دیں گے ہر بچے میں ایک آرٹسٹ ہوتا ہے ڈیزائن سب بنا دیتے ہیں کریٹیویٹی اللہ نے سب کو دی ہے ٹھیک ہے اس کا یوز کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جو گاڑو جو گاڑ بڑا لگاتا ہے ایک بندہ تو یہ کیا وہ کہیں سے سیکھ کے آتا ہے اس آدمی کو اپنے گھر میں یا اپنے سے ریلیٹیڈ ایک مسئلہ آیا اس نے اس کا اپنے طور پر ایک سلوشن نکال دیا جس کو اس نے دیسیس باندھ میں جگاڑ گیا دیا تو وہ بھی تو ایک کریٹیویٹی تھی نا کریٹیویٹی ہر بندے کے پاس ہوتی ہے بس کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو سوچیں گے تو وہ نکل آئے گی ٹھیک ہے ہم کریٹیویٹی کس طرح سے لاسکتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میجھے کریٹیویٹی کے بارے میں علم آ گیا کہ یہاں یہ چیز ہونی چاہیے لیکن سٹارٹ کہاں سے کریں کس طرح سے اس کو اپنے اندر ڈیویلپ کریں اگر وہ نہیں آ سکی اب تک یا اگر آپ لیک کرتے ہیں اس فیلڈ میں یا اس شعبے میں کہ کریٹیویٹی میں کیسے اپنے اندر لانی ہے تو ہم کیسے لائیں گے پہلے لیکشن میں بات کی تھی میں نے اپنی دیزائنر بننا چاہتے ہیں آپ آج سے اس بات کو اپنے زید میں بٹھائیں کہ آپ نے اپنے اوبزرویشنز اپنی سٹرونگ کرنی آپ نے چیزوں پر غور زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے اردگیر دیکھیں یہاں سے اس کمرے سے شروع کر دیں یہ جو مسجد کا حال ہے یہاں سے شروع کر دیں دیکھیں اپنے اردگیر یہاں پہ کلرز کون سے یوز ہوں ہیں کیا یہاں پر آپ کو کوئی ایسا کلر نظر آتا ہے جس کا مسجد سے تعلق نہ ہو ہم ایک مسجد میں بیٹھے ہیں نا کیا آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے ایسا کہ کوئی کلر ایسا ہو جس کا یہ نہیں یہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیئے تھا یہاں پر میرے اندازے کے مطابق میں آپ کو اپنا اگر بتاتا ہوں تو میڈیا ایسا کوئی کلر نہیں نظر آتا جو میں کہوں کہ یار یہ نہ ایوز کرتے سب کچھ بہت خوبطورتی کے ساتھ بنا ہوئے ٹھیک ہے ہر کلر ریلیٹ کر رہے ہیں آپ اسی طرح آپ سوچیں کہ اچھا اگر میجھے ایک ڈیزائن ہے نا کبھی تو میں ایسا بناؤں گا یا میں اس سے اس جیسا کچھ کرنے کی کوشش کروں گا تو لوگوں کو اور چیزوں کو اوبزور کریں جب آپ اوبزور کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیزائن اچھا بنا ہوا یا یہ نہیں اچھا بنا ہوا ٹھیک ہے سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے آپ نے کسی کا ڈیزائن دیکھ اور وہ اچھا نہیں بنا ہوا تھا تو اگر آپ کی اوبزورویشنز ہیں تو آپ اس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کا ٹھیک نہیں بنا ٹھیک ہے اوبزورویشنز آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیئے اس میں آپ کیا دیکھیں آپ دیکھیں سچویشن کیا ہے یہاں پر سچویشن کیا ہے صورتحال یہاں پر کیا ہے مسجد ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم وہ کلرز یوز کریں گے جو ڈیسنٹ لگیں ٹھیک ہے وہ کلرز نہیں یوز کریں گے جو زیادہ شوخ لگیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر آتے ہیں نماز پرنے یا عبادت کرنے تو یہاں پر ہم وہ کلرز یوز نہیں کریں گے جن کا تعلق ان چیزوں سے نہ ہو ٹھیک ہے جو آنکھوں کو دیکھنے میں اچھے نہ لگیں وہ کلرز نہیں کریں گے پھر ہے جی کیروسٹی تجسس رکھنا دوبارہ پھر میں پہلے ایکشتر کا ہی حوالہ دوں گا ہم نے کہا تھا اگر آپ کا اپنی فیلڈ میں دل نہیں لگتا آپ یہ دیکھ کے یہاں پہ آئے ہیں کہ وہ بچا کہہ رہا ہے میں بھی کروں گا یا کسی دوسرے انسان نے کیا تھا وہ یہاں پہ آیا وہ بڑے پیسے بنا رہا ہے میں بھی کر لوں تو آپ اس فیلڈ میں نہیں چل سکتے میں صرف اپنی فیلڈ کی کر رہا ہوں آپ کسی بھی فیلڈ میں نہیں چل سکتے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل ہے اس فیلڈ میں تو آپ کے اندر ایک اور کوالیٹی بھی ہونی چاہیے وہ کیا ہے کیروسٹی آپ کو تجسس ہونا چاہیے ہر چیز کے بارے میں کہ اگر کسی ایک انسان نے ایک چیر کا ڈیزائن بنایا ہے اس نے اس کو کیسے بنایا ہوگا چیزوں کے بارے میں جاننا زیادہ سے زیادہ جاننا ایک لگن ہونا آپ کے اندر اگر ٹھیک ہے جب آپ کے اندر لگن ہوتی ہے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے یہ اس نے کیسے کیا یا یہ اس نے کیسے کیا تو آپ اس فیلڈ کے اندر زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں آپ کی مشکلات جو آپ کو پہلے تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور وہی مشکلات آپ کے لیے آسانیاں بان جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک اٹیلین انڈسٹریل ڈیزائنر ہے ان کا نام ہے ویکو مجسٹریٹی وہ کہتے ہیں look at the usual thing with unusual eyes چیزوں کو دیکھیں لیکن کسی دوسرے زاویے سے ہر دفعہ ایک زاویے سے نہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم عموماً لیکن اگر آپ انہی چیزوں کو کسی دوسرے آنگل سے دیکھیں ایک الگ زاویہ لے کے دیکھیں تو آپ ایسی بہت ساری چیزوں کو دوبارہ ڈسکور کر لیں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کسی انسان کی مثال لے لیں اس کے چہرے کی مثال لے لیں آپ اس کو روز دیکھتے ہیں لیکن ایک دن آپ سوچیں نہیں یار میں نے نا آپ آج اس کو دیکھا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے پہلے میں اس کو دیکھتا تھا میں اس کو اگنور کر دیتا تھا آپ کو اس کا چہرہ بھی ڈیفرنٹ لگے گا ٹھیک ہے تو کیریوسٹی بھی رکھنا ضروری ہے پھر ہے جی انسپیریشن آپ پھر میں مثال جاتا ہوں کمرے کی یہاں دیکھیں کون سا ایسا ڈیزائنر جس کو آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا بنا ہے ڈیزائن سے انسپیریشن لیں جو پہلے کسی نے بنایا ہے اس کو دیکھیں یہ نہ کریں کہ اس میں کیڑے نہ نکالیں بلکہ اس میں سے کیا لیں انسپیریشن لیں دیکھیں اس میں کیا اچھا بنایا ہے سیکھیں اس میں سے ٹھیک ہے کچھ پوچھنے observe کہتے ہیں مشاہدہ کرنا دیکھیں ٹھیک ہے کیریوسٹی میں نے کہا لگن رکھیں چیزوں کے بارے میں جانے اور پھر انسپیریشن ہے کسی دوسرے ڈیزائن سے سیکھیں اس میں سے چیزیں پکڑیں کہ اس میں سے کیا چیز زیادہ اچھی بنی تھی اور کچھ کوئی بچہ آئنسٹین کے بارے میں جانتا ہے کون ہے وہ اور کچھ اس کے بارے آئنسٹین کہتے ہیں کریٹی ویٹی ایس کنٹیجیس پاسٹو کنٹیجیس کہتے ہیں اس چیز کو جو منتقل ہوتی رہے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے بیماریوں کے لیے وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کریٹی ویٹی بھی کنٹیجیس ہے اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے اسے پاسون کر دینا چاہیے آگے منتقل کرتے رہنا چاہیے اور یہ چیز ایسی ہے یہ خود با خود منتقل ہو جاتی ہے جس بندے نے لینے ہی ہے کسی دوسرے بندے سے وہ پیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم آگے چل کے گرافک ڈیزائن میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم بنائیں گے آپ لوگو بنائیں گے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لوگو اڈیپٹیشن آپ نے ایک لوگو بنایا ہے وہ ایک جگہ پہ یوز نہیں ہوگا وہ مختلف جگہوں پہ یوز ہوگا آپ نے اس کو اپنا ایک وزٹنگ کارڈ بنایا ہے وہ وہاں یوز ہوگا آپ نے ایک فلیکس یا ایک بڑا پوسٹر بنایا ہے وہ وہاں یوز ہوگا پھر آپ نے ایک ویب ڈیویلپر سے ویب سیٹ بنوالی وہ وہاں بھی یوز ہوگا آپ کا ایک ادارہ وہاں پہ لیٹر ہیڈ یوز ہوتا ہے لوگو وہاں بھی یوز ہوگا تو لوگو کا ڈیفرنٹ یوز ہوتا ہے اگر آپ کا لوگو ہر جگہ پر آسانی سے لگ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں لوگو اڈیپٹ کر رہا ہے ہر میڈیا کو اس کو کہتے ہیں لوگو اڈیپٹیشن تو جب ہم لوگو بنائیں گے یہ بھی اس بات کا بھی ہم اس کو کنفرم کریں گے کہ وہ لوگو کیا ہر فیلڈ کو اڈیپٹ کر رہا ہے ہر میڈیا کو پکر رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہے ہمارے پاس یو آئی او ایکس ڈیزائن کسی کو پتا ہے اس کے بارے میں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پھر آتا ہے ایڈیٹوریل ڈیزائن ٹھیک ہے یہ ان کا تعلق ہے جیسے کہ آپ کے وزیٹنگ کارڈز ہو سکتے ہیں میکزین وغیرہ ہو سکتے ہیں اشتیارات بہت زیادہ ہوتا ہے برینڈنگ میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں جو کوئی بھی کمپنی اپنی برینڈنگ کے لئے استعمال کر سکتی ہے آپ نے اکثر دیکھا کچھ کمپنیز ٹی شٹ یوز کرتی ہیں زیادہ ٹھیک ہے ان کی اپنی اپنا ایک کلر ہوتا ہے اور اس ٹی شٹ پہ اپنا ایک ان کا لوگو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک ان کی ٹیگ لائن ہوتی ہے کوئی میسیج ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے یہ بتائیں اپرل کیا ہوتا ہے یہ بھی کلوڈنگ کو کہتے ہیں کپڑوں کو ٹھیک ہے گرافک ڈزائنرز کے پاس یہ والا کام بھی آتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک بوتیک ہے یا ٹی شرٹ کی ہمارا ایک فرم ہے یہاں ایک ہماری کمپنی ہے آپ ہمیں اپرل بنا کر دیں جس میں وہ ٹراؤزرز کے ڈزائن ہوتے ہیں شرٹز کے ڈزائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے جی کلیٹرل یہ اوورال کہتے ہیں کلیٹرل ایسی کوئی بھی چیز جس کو برینڈنگ کے لیے یوز کیے جا سکے وہ مگ ہو جے گا ٹھیک ہے ایک ٹیبل ہے وہ کمپنی نے اپنی مشہوری کے لیے کہیں پر رکھوا دی ہے جیسے اکثر آپ دیکھیں یہ جیز وارد والے بار سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ایک ان کا وہ ٹیبل سا چھوٹا تا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کس لیے رکھا آنے اپنی مشہوری بغیرہ کے لیے رکھا نا تو ایسی کوئی بھی چیز جو ایک کمپنی یوز کرتی ہے اوورال اپنی برینڈنگ کے لیے وہ کلیٹرل میں آتی ہے پھرا سوشل میڈیا ڈیزائن میں نے ابھی تھوش در پہلے بھی بتا دیا سوشل میڈیا ڈیزائن واتس اپ بغیرہ کے لیے فیس بک انسٹراغرام ایسے کوئی ویڈیو ڈیجیٹل میڈیا میں یوز ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا میں آئی جاتے ہیں الیسٹریشن دور پیٹرن ڈیزائن آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ کو ایک پوسٹر بنانے کے لیے دے دیا گیا ہے جس میں آپ کو کلائنٹ نے کہا ہے کہ اس میں میں ایک ڈرائنگ چاہیے ایک ٹیبل پہ دو آدمی بیٹھے ہیں وہ بات کر رہے ہیں آپ مجھے اس کی ڈرائنگ بنا کے اس پوسٹر کے اندر لگا کر دیں ٹھیک ہے یہاں وہ ایک کمپنی ہے ٹریول ایجنسی ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بس کا ڈیزائن خود بنائیں ڈرائن کر کے اس کے اوپر ان کا لوگو لگا اور وہ وہاں میں لگی ہو تو آپ کو اس طرح کی ایلسٹریشنز یا ڈرائنگ بھی بنانی آنی چاہیے اور ہم سیکھیں گے پھر ہے جی پیکیج ڈیزائن یہ کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے لیکچر کی سائیمنٹ کیا ملی تھی وہ کیا ہے وہ پیکیج ہے ایک پروڈکٹ کا پیکیج ہے اس کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اس طرح پیکیج ڈیزائن آتے ہیں اس میں پرفیوم وغیرہ کھانے پینے کی چیزوں کے ڈیزائن ہوتے ہیں پرفیوم آئی رہتا ہے باقی سنگی چیزیں ہوتیں بیوٹی پروڈکٹس ہے لیبل ٹیگز فوڈ ڈ پیکیجنگ کل سے نیکس لیکچر سے ہم نے بقاعدہ کانسپ شروع کرنے جس میں ہم ایلیمنٹس آف ڈیزائن پڑھیں گے پرنسپل آف ڈیزائن پڑھیں گے ابھی کسی بچے نے کچھ پوچھنا ہے تمہیں اسے پوچھیں ہاں ویب ہاں ایلیمنٹس آف ڈیزائن کسی نے کسی کو بتا تو بتا ہے میری ایفی میں بتاتا ہوں آپ فیس بک یوز کرتے ہیں یہاں یوٹیوب یوز کرتے ہیں آپ کون ہیں یوزر ہیں یوزر جب کسی ویب سائٹ پر جاتا ہے اس کو جو انٹر فیس آگے سے ملتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں یوزر انٹر فیس ٹھیک ہے یوزر اس انٹر فیس کی اوپر جن چیزوں کا ایکسپیرینس کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی سر پہلے بتا رہے تھے کہ کسی ویب سائٹ کی اوپر ایونٹس بھی چلتے ہیں ٹھیک ہے جاوا سکرپٹ کا یوز کرتے ہیں فنکشنیلٹی کو انٹرڈیوز کروانے کے لیے جاوا سکرپٹ نہیں ہے تو وہ خالی صرف ایس ٹی ایمل اور سی ایس ایس کا یوز ہوا ہوا ہے لیکن اگر آپ نے جاوا سکرپٹ یوز کیا تو پھر وہ کس کے لیے آئی ہے فنکشنیلٹی کے لیے ٹھیک ہے جب یوزر وہاں پہ آتا ہے کوئی فنکشن یا کوئی کام کرتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک ٹیب سے دوسرے ٹیب میں جانا ہے آپ وہاں پہ کیا کلک کریں گے اوپر اس کا مینیو باہر ہوتا ہے وہاں سے آپ اپنا پیج سلیکٹ کریں گے نہیں میں نے اباؤٹ کے پیج پہ جانا ہے آپ اسے کلک کریں گے اس پیج پہ چلے گئیں گے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں یوزر انٹر فیس اور یوزر ایکسپیرینس کہ یوزر کے لیے اور یہ جو انٹر فیس بھی بنتا ہے وہ بھی ایک ڈیزائنر بنا کر دیتا ہے پھر جو ویب ڈیویلپر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر آگے اپنا کام شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اور عمومان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ویب ڈیویلپر ہوتا ہے اور کچھ پوچھنا تو پتائیں اور ایک اور بات کا دیان رکھیں نیکس لیکچر سے چاہے وہ آپ کا گرافکس کا لیکچر ہو یا آپ کا ویب ڈیویلپر کا لیکچر ہو اپنے ساتھ ایک پین اور ایک پیج ضرور رکھیں ویڈیوز پر نہ رہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو پر رہتے ہیں آپ کی اپنی کریٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے آپ کو پتا تھا میں کہیں پسا میں نے ویڈیو دیکھ لینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ویڈیو نہ ہو اور آپ کہیں پاس جائیں پھر آپ سوچیں گے یہاں کیا کروں ٹھیک ہے اپنے پاس ایک ریجسٹر اور ایک پین رکھیں اور ضروری باتوں کو سہا ساتھ نوٹ کیا کریں اور آپ کی یہی باتیں آپ کو اگلے ٹیسٹ میں آنی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سہا ساتھ اپنے پاس ایک پین رکھیں اور یہ ضروری ہے ہم جب پڑھتے تھے ہمیں کسی نے کبھی ویڈیو شیئر نہیں کی حالانکہ ہماری کلاس میں بھی ویڈیو لیکچر ہو رہا ہوتا تھا رکار ہوتا تھا وہ صرف ان بچوں کو دیتے تھے جو اپسنٹ ہوتے تھے کبھی بھی ویڈیو شیئر نہیں کرتے تھے اور وجہ صرف یہی تھی کہ اگر ویڈیو دے دی تو پھر بچے کی کریٹیویٹی اُدھر ہی ختم ہو جاتی ہے وہ سارا کہتا ہے بس میجے تو ویڈیو ملجے گی میں کہیں پسا بھی تمہا ویڈیو سے دیکھ لوں لیکن کیا چاہیے آپ کو نیکس سامر اپنے ایک پین اور ایک پیز رکھنے پاس رکھنا ہے چلے جی تھانکیو سو مچ